اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گئے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو جی ویورز آج کے موسم کے حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ تقریباً صبح نو بجے کا ٹائم ہے اور موسم جیسا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں بہت زیادہ دھوند ہے بہت زیادہ اور سردی بھی انتہا کی ہے مجھے اسے کہتے ہیں کہ سرد موسم ہے یخ سردی ہے یخ قسم کی سردی ہے تو ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے نیزا کے باپا کا مجھے شاپ پہ کھڑے وہ ذرا کام کے لئے گئے تھے تو ابھی مجھے کام کے سلسلے میں بینک جانا تھا تو سوچا کیوں نہ صبح صبح ہو لیا جائے جناب صاحب نے بھی بینک جانا تھا ان کو بھی کام تھا انہوں نے کہا چلیں لگے ہاتھ آپ کا بھی نبٹا لیتے ہیں ساتھ ساتھ چلے چلتے ہیں پھر ایسی بار بار جکر لگیں گے تو ہم جلدی ہے پھر اس لیے صبح صبح اتنی سردی میں لیکن پھر بھی ہم لوگ پہنچ چکے تھے بینک اور فائنلی ہم انٹر ہو چکے ہیں بینک میں اور تاکہ صبح صبح جلدی جلدی جو بینک کا کام ہے وہ جو انہوں نے بٹا لیا جائے جو جو پروسس ہے وہ جلدی کمپیٹ ہو سکے ہو سکے کیونکہ صبح صبح جو ہے وہ راش کام ہوتا ہے اور ان پہ ورکلوڈ جوتا ہے وہ بھی کام ہوتا ہے اس وجہ سے اور وہ جلدی ہی بات سن بھی لیتے ہیں اور بارے بھی جلدی آ جاتی ہیں ادھر بینک میں ایڈینٹیفیکیشن کا پروسس آ گیا تھا جو کہ کلیر کرنا تھا مجھے ایڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ بھی نہیں ہو رہی تھی وہ ایڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تھا تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اس میں بھی اور پھر فائنلی پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور ہم لوگ جو ہیں وہ دوسرے بینک جو ہوتا پہنچ چکے تھے اور تاکہ انہوں نے اپنی جو ہے ڈیٹیلز بغیرہ وہ لینے تھی اور میں بیٹھی بھی ویٹ کر رہی تھی ان کا گاڑی میں تو صبح صبح جو ہے وہ کافی راش تھا لوگ اپنا اپنا سمان شاپس اپن ہو رہی تھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے جاتے جاتے جلدی گروسری بھی کر لی جائے اور تاکہ سارے کام لگے ہاتھ جو ہے وہ نکٹا لیے جائیں تو جناب صاحب جو ہے وہ گروسری کر رہے ہیں اور میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں ایسی ایسی ایسیل گروسری کمپلیٹ ہوئی اور ہم لوگ جو ہیں وہ گھر کی طرف نکلے چونکہ سردی بہت تھی ابھی تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہو جکا تھا لیکن پھر بھی اتنی زیادہ سردی تھی سارا دن ہی ایسا ہی موسم رہا اور دون تو جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی انہوں نے سوچا جل جلدی اپنے کام نپٹا لی جائیں اور گھر کی طرف را لی جائیں اتنی صبح صبح یہ دیکھیں مستور جو ہیں وہ اپنے کام میں جھٹے ہوئے تھے اگر وہ بچارے یہ کام نہ کریں تو ان کو کہاں سے کوئی کھانے کو کچھ ملے گا تو میں دیکھ کے حیران تھی اتنی سردی میں اور باہر اپنا سمان رکھ کے تو وہ لگے ہوئے تھے اپنا کام کرنے کے لیے فائنلی یہ جو ہے شوپنگ جو گروسری کی کی تھی وہ بھی پہنچ چکی تھی اور میں آیا اگر شوپ کے سامنے بیٹی ویٹ کر دی تھی ان کا میں نے سوچا کیوں نہ گروسری پر بھی ایک نظر ڈال دی جائے اور پھر فائنلی ہم لوگ گھر پر پہنچ گئے امید کرتے ہیں آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا